موسیقی ان پر بھی ہم کچھ نہ کچھ چرچہ کریں گے سب سے پہلے میں اپنے سبھی درشکوں کو اپنے سبھی شروطہوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں شب کامنے دیتا ہوں کیونکہ آج پہلا شامبار ہے یعنی کہ شراب نماز کا پہلا شامبار دیووں کا دیو مہا دیو کا پر تو انہی شب کامنوں کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں سمچار پتروں کی سمکشہ پر سب سے پہلے میں یہ جان کر یہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ لگ بک سبھی سمچار پتروں میں آج کا جو سنسنی کیج کہیے یا دکھدائیک سمچار کہیے کہ بھارت جو کرونا جو بیماری ہے اس کے معاملے میں اوپر اٹھ کے تیسرے نمبر پر آگے رہے ہے وشم میں یعنی کہ رشیہ سے بھی اوپر آگیا ہے یہ سمچار جو ہے لگ بک سبھی سمچار پتروں میں کافی پرمختہ سے پرکاشت ہوا ہے تو ارث پرکاش نے جہاں تک ارث پرکاش کی بات ہے اس سمچار کو لیڈ کے روح میں پرمختہ سے دیا ہے شرشک ہے بھارت دنیا کا تیسرا کرمیت دیش ریکاوری ریٹ ساٹھ پوائنٹ سکتر پرتیشت جہاں تک ریکاوری ریٹ کی بات ہے یہ ایک خوخد سمچار کہا جا سکتا ہے شاید دنیا کے اور جو دیش ہیں وہاں اتنا زیادہ اچھا ریکاوری ریٹ نہیں ہے یہ ایک طرح کی لوگوں کے لیے سنتوش کی بات ہے ایک لوگوں کے لیے آپ آتم بشواش بڑھنے کی بات کہی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ارث پرکاش کی جو سیکنڈ لیڈ ہے دوسرا مکھ سے سمچارہ ہے وہ ہے گازی آباد کی پٹاکہ فیکٹری میں دھماک کا آٹھ لوگوں کی موت یہ درگھٹنائیں ہم اکثر دیکھتے سنتے ہیں پٹاکہ فیکٹریوں کے بارے میں تو اس پر کوئی نہ کوئی جو ستھائی روپ میں اس سے کوئی بدبست ہونا چاہیے ایسے سمچاروں کو پڑھ کر پرشاشن کو بھاگ اٹھانے چاہیے اس طرح بابا برفانی کے لائیو درشن شروع آج کے جو تازہ سمچار ہے جو بابا برفانی کے پوجہ یا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ارث پرکاش کی تیسری ایک بڑی خبر ہے خالستان سمرتک سنگٹن سکھ فر جسٹس کی چالیس ویب سائٹ بین تو یہ سمچار لگ بگ اور بھی سمچار پتروں میں آپ کو ملے گا اور جو جیسا کہ دینک ارث پرکاش کا ہمیشہ سے پریاش رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی پریرنہ شروع کوئی خبر پریرنہ کی خبر جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے آج کا جو ہمارا باٹم ہے بھارت رتن پرنم مکردی لائے میوات گرو گرام کے سو گاموں میں شاہ ماجی کران تھی بھارت رتن پرنم مکردی جب راشتہ پتی تھے انہوں نے میوات کے کچھ گاؤں جو ہیں ان کو گود لیا تھا اس سے شاتھ ہی جب انہوں نے اپنا راشتہ پتی کا پاس چھوڑا ہے سیوہ نبریتی کے بعد انہوں نے نہ کبل ہریانہ بلکہ راجستان اور اترا خند کے بھی کئی گام سو سے ادھئے گام جو گود لیے اور وہاں پہ ان کا جو ہے آدھن کی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کام کے لیے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے جس کا نام ہے پرنم مکردی فاؤنڈیشن تو اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے سماچار پتر دینک بھاسکر کی دینک بھاسکر نے سوخت سماچار دیا ہے مانسون کے بارے میں مانسون کا نام سنتے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ تھندک پیدا ہو جاتی ہے احساس ہونے لگتا ہے تھندک کا شیرسک ہے مانسون مہربان اب تک بارہ پرتشت زیادہ بارش لڈاک کو چھوٹ دیش میں کہیں رمجم کہیں مسلہ دھار اس کے ساتھ ہی جو دوسرا سماچار ہے سیکنڈ لیڈ کا جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی شوک کام نہیں دی شرابنو ماسکی تو اسی سے سمندت ہے ایک بڑی روچک خبر انہوں نے دی ہے کہ شری شیلم مندر ہے ایک اندر پرتش وہ ایک پہاڑی کے اوپر بنا ہوا مندر ہے اور وہاں پہ درشن کرنے کے لیے ویب سائٹ کے مادہم سے درشن کرنے ہوں گے اور اس کے لیے پہلے ایڈوانس بوکنگ بھی کروانی ہوگی نئے نئے طور طریقے جیسے جیسے بیماری بڑھ رہی ہے چل رہی ہے اس کے کوئی نہ کوئی طور طریقے بھی لوگ خوجتے ہیں جو بھکت لوگ ہیں جو مندروں کے پروندک ہیں ایسی انہوں نے خوج کی ہے اور مندر میں ہونے والے وشیش پوزہ آن لائن اب تک آٹھ ہزار لوگ کرا چکے ہیں پوزہ تو اس کے ساتھ ہی جو بھاسکر کی ایک اور جو خبر ہے یہ ہے جلیہ مالا باگ کا نیا شروع بیس کروڑ سے بدلی شورت ہمارے دیش کا ایک طرح کا گورو جگہ ہے لیکن اس کا جو احتحاسی جو بات ہے وہ بڑی دخد رہی ہے جہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے سینکڑوں لوگوں کو جو ویدیشیوں نے گولیوں سے بون دیا تھا اب ہم آگے چلتے ہیں اگلا آپ سمجھے پتر دینک ٹربیون دینک ٹربیون میں پہلی خبر ارث پرکاش کے ساتھ ملتی جلتی چوبی گھنٹے میں کیس چوبی ہزار پار چھے سو تیرہ موت اور اس کے ساتھ ہی ستارہ مارت سے بند اے ایس آئی سمارک آج کھلیں گے یعنی کہ لال قلعہ کتب منار یہاں پہ لوگوں کے جانے کی یہ جو پریٹک تھے ان کی پرتیمند لگا ہوا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن وہ کھول دی کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے رنگ کی پتائی جو ہے لال قلعہ پر ہو رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آنے والے اگلے مہینے پندرہ گست پر کو وہاں پہ جھنڈا بھی پھیر آیا جائے کہ پردھان منطری دوارہ تو ہم آگے چلتے ہیں اڑیشہ میں شرکشہ بلوں نے مار گرہے چار ماہوے بعد دنے والے میرے مطر امریکی بھارت سے پیار کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے سنتردہ دیوش پر ہمارے پردھان منطری شری نریندر موڈی جی نے ان کو مبارک بات دی تھی تو اس کے ہی اتر میں انہوں نے یہ جو شبد انہوں نے باٹم کے شیر شک میں لگایا ہے دھنے والے میرے مطر امریکہ بھارت سے پیار کرتا ہے یہ ٹرامپ نے کہا یہ سمجھا دیا گیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں پنجاب کیسری پنجاب کیسری نے سکھ فر جسٹس کی چالی ویب سائٹ بین یہ پہلے سی ویسے پرتیبند ہے اس پہ سکھ فر جسٹس جو کھنگٹن بنا ہوئے خالستان سمرتکوں کا لیکن اس کی اب جو ویب سائٹ تھی ان پر بھی پبندی لگ رہی ہے سکھا تنکوضی شموہوں کے پرمکھوں کو آئی ایس آئی نے ڈرگ تسکروں میں بدلا یہ سنسنگی کھیج باتیں ہیں اور بڑی دخدائک باتیں ہیں اور ان کی جو سیکنڈ لیڈ ہے یعنی کہ دوسرا محطہ پر ان سمجھا چار پنجاب کیسری نے دیا ہے واردات کی رات چوبے پر تھانے سے فون پر دی تھی دبش کی جان کری سپاہی نے کٹوائی تھی بجلی یہ سمجھا چار میں آپ کو سمارل کروا دوں کہ کانپور میں ایک بہت ہی دخد گھٹنا ہویا کانڈ ہوا ہے بہت بڑا جو گولی کانڈ تھا جس میں آٹھ پولس کرمی مارے گئے تھے بعد میں دو دو گھائل پولس کرمی تھے ان کی بھی جو دھیانت ہو گیا یہ ایک وہاں پہ بہت بڑا گینگیسٹر ہے اس کے قارن یہ واردات ہوئی ہے کیونکہ اس کو پکڑنے کے لئے پولس گئی تھی تو یہ واردات سے پہلے ہی فون پر جان کری جو ہے کہ پولس آنے والی ہے یہ جان کری کسی نے جو تھانے سے ہی جو پولس گینگیسٹر کو دے دی تھی اب آگے بڑھتے ہیں پنجاب کیسری کی اگلی کبر ایک ایمپورٹنٹ ہے ڈلی چنڈگرہ حریانہ پنجاب میں کئی ہی ہی سو میں بارش اور بوٹم پر ہے سیمہ پر سڑک نرمان کے لئے کندر سے کار دے گی بمپر نوک ریاں یہ ایک طرح سے آج کل بے روجگاری کی جو حالت ہے جو یوگاؤں میں جو مانسک پرولم کریئٹ ہوئی ہوئی اس کے لئے ایک خدس سماچار ہم کہہ سکتے ہیں اب امروزاللہ کی بات کرتے ہیں امروزاللہ نے اپنی جو شیرشک اوپر جو خبر دی ہے جو جس کو ہم ایک اوپر کا سپریڈ کہہ سکتے ہیں لیکن لیڈ نہیں کہہ سکتے اس کو پرتبندی خالستانی گوٹ سکھ فار جسٹس سے جوڑی چالی بیب سائٹ بین یہ سماچار کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں ان کے شیرشک جو مقصد شیرشک جو ہے پنجاب میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس نہیں ہوں گے پرموٹ دینی ہوں گی پرکشہ ہیں اور سیکنڈ لیڈ کے روم میں اگر کہیں تو سماچار ہے ہریانہ میں کرونا سے چھے کی موت پانچ سو انیس نئے کیس ہریانہ میں جو ہے معاملہ کافی گمبیر ہوتا جا رہا ہے پنجاب میں دو نے دم توڑا کل مرتک شنکھیا ایک سو چونسٹھ ہوئی اس کے ساتھ ہی ہم امرو جالہ کے جو باٹم پہ نیوز ہے ہیماچل میں بینہ پنجی کرن پہنچی سیلانیوں کی پانچ سو گاڑیاں لٹائی سنتی کو ہی ملا پرویش اور گازی آواز فیکٹری کی خبر جیسے پہلے میں نے سماتیار پتر کا ذکر کیا اسی طرح یہاں پٹاکہ فیکٹری میں جو ایک آگ جنی جو بلاسٹ ہوا ہے اور ایک اور خبر انہوں نے لگائی ہے ہائی کوٹ نے کہا پتی کو انگدان دینے کے لیے پتنی کے ابھیوابک کی عنومتی ضروری نہیں یہ انفرمیٹیو سماتیار ہے کہ جو پتنی ہوتے ہیں اس کے جو مائکے کے لوگ ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کے اپنے پتی کو اگر وہ کڑنی دینا چاہتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں دینک جاگرن دینک جاگرن میں اوپر جو مکھے سماتیار کے روپ میں دیا گیا ہے سنکرامیت کے سوست ہونے کے معاملے میں چنڈیگر اول یہ سماتیار ارثپرکاش میں بھی ہے دوسری سماتیار پتروں میں بھی ہے کہ چنڈیگر میں شتیتی جو ہے جو ریکوری ریٹ ہے وہ دیش بھر میں بھی کافی آگے ہے اچھا ریٹ ہے تو یہ بھی ایک سماتیار ہے دیش اپنے چنڈیگر واسنیوں کے لیے اور ان کی مکھے خبر ہے چار گھنٹے پہلے تھانے سے آیا فون تو بلالیے تیس شوٹر جو کانپور کی خبر جو گینگیسٹر کی جسے میں نے ذکر کیا ہے ان کی جو باٹم سپریڈ ہے رد ہو سکتی ہیں لمبت پرکشہ ہیں یہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کرونا سنکرامن کی وجہ سے جو ویشوہ دیلوں کی پرکشہ ہیں ان سے سماندید خبر ہے اور ایک خبر اور ہے ڈھائی لاکھ یوواؤں کو ملے گا روزگار میں آرکشن کا لاپ یہ روزگار کا آرکشن کا لاپ جو ہے ہریانہ گورنمنٹ نے ایک نرنے لیا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں کافی بڑی پرتشت میں جو روزگار پرائیوٹ سیکٹر میں جو ہے وہ لوگوں کو یوواؤں کو ملے گا یہ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو چنڈی گھر سنسکرن یعنی کہ لوکل سنسکرن ان اخبار سب سے پہلے ہم بات کریں گے دینک جاگرن کا لوکل سنسکرن جاگرن سٹی اس میں مکھے سماندید ٹرائی سٹی میں ڈاکٹر سمیت پینتیس لوگ ملے کرونا پوزٹی اور اس کے ساتھ ہی ایک سنسنی خیش سماندید دوسرے سماندید پتروں میں بھی جو لوکل ایڈیشن یا مین سماندید پتروں میں ہے اس کا پبجی کھیل رہے دو بچوں سے تین دن میں انیس لاکھ ٹھگے یہ جو بیماری ہے ایک طرح کی لط کہہ سکتے ہیں بچوں میں اس کا نشا کہہ سکتے ہیں اس کو آپ یہ بری طرح سے پھیل رہا ہے جس پر کوئی نہ کوئی پابندی جس پر کوئی نہ کوئی دیکھ پرشاشن کو پاگی جو وہ اٹھانے چاہیے اگلی خبر پہ چلتے ہیں راحت دیش بھر میں سب سے جلد چنڈی گھر میں ٹھیک ہو رہے کرونا پوزیٹیو مریض اور بوٹن سپریڈ ہے اچھی بارش سے سکھنا لے کا جلستر ایک فٹ بڑھا اب ہم آگے چلتے ہیں چنڈی گھر کیسری یعنی کہ پنجاب کیسری کا ستھانی سنچ کروں مکھے سمجھا رہے بیٹے نے ماں باپ کو دھکے مارکر نکالا انساب کے لئے کوٹھی کے باہر بیٹھا دمپتی یہ بڑی دکھدائک بات ہے ہمارے دیش میں کہ جہاں پہ ماتا پتا آپ نے خون پسینے کی کمائی کر کے اپنے بچوں کو پالتے پوچھتے شاس میں اپنے شمپتی بناتے ہیں گھر بناتے ہیں لیکن بچوں کا دیکھی کہ انہوں نے اس کے دو تین منجلے ہیں گھر کی اور ان کو پہلے کہہ دیا گیا کہ آپ ادھر رہ لیجی ہم ادھر رہ لیں گے ہم آپ کو ایک کروڑ روپے دے لیں گے آپ مکان چھوڑ دیں لیکن جب وہ آئے مکان میں ٹھہرنے کے لئے تو ان کو دروازے بند کر لیا اور بارش میں باہر بیٹھے رہے رات بار یہ شکایت پولیس میں چھلی گئی ہے اور اگلی خبر جو ہے وہی جو ڈاکٹر سنکرامیت ہوئے ہیں جی ایم سی یعنی کہ بتیس سیکٹر کا جو گورنمنٹ ہسپٹل ہے اسے سینئر کائیڈیولوجسٹ اور دو اٹینڈنٹس میں ٹرائی سیٹی میں اٹھائیس کو کروڑنا کچھ اخباروں میں سنکھا زیادہ دی گئی اس میں اٹھائیس کی سنکھا دی ہے جو نئے سنکرامیت ہوئے ہیں پہلے شرابی کا پی پھر لگائے نشے کے ٹھیکے آٹو چلک کی موت یہ سمچار کے بعد ہم چلتے ہیں ان کا باٹم سپریڈ وہ ہے کروڑنا پر بی سی جی کا افریکٹ دیکھنے کو پی جی اے میں ٹرائیل شروع پی جی اے میں پہلے بھی چلتا رہا ہے ٹرائیل تو یہ ایک طرح سے بہت ہی سکھتی سمچارہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں عمرو جالہ کا سانی سنسکرن مائی سٹی پاپ جی کی گرفت میں بچے ایک نے خریدے سولہ لاکھ کے برچول ہتھیار دوسرے نے اڑا دیا تین لاکھ یہ بچوں میں کس طرح سے گھر کرتی جا رہی ہے یہ شمسیا یہ بہت ہی حیرن تگیز ہے اور گھنبیر بات ہے جس پر شگر تشہ شگر جو سائبر کے لوگ ہیں جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں جو ہمارے پرشاست جنہوں کو کوئی نو کوئی پاگ اٹھانی چاہیے اور اس کے نیچے جو نیچے خبر دی گئے باٹم کے پاس وہی سرکاری ہسپٹل کے ڈاکٹر کو بھی سنکرمن اور بڑی بہن کو فون بولا جا رہا ہوں مرنے پیڑ پر لٹکا ملا شاہ آج کل بچوں میں جو بچوں میں نہیں جو آج کل کے حالات ہیں ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں رہنے لگے ایک آنت میں رہنے کے تو مانچنی سمسچیں ویسے بھی بڑھ رہی ہیں کچھ وے روجگاری اور دوسری جو سمسچیں پہلے سی چلتی آ رہی ہیں اب ہم چلتے ہیں دینک بھاسکر کا لوکل ایڈیشن چنڈیگر بھاسکر انہوں نے ایک تھوٹو لگائے مہاتمہ بودھ کی پرتما کی جس کی حالت کافی جر جر ہوئی ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ افسروں افسر جو ہے یہ دھیان نہیں دیتے اور یہاں ہم یہ بھی بتا دیں کہ لی کار میوکر نے جو فیصلہ لیا تھا کہ چنڈیگر جو ہے یعنی کہ سٹی بیوٹی فول اس میں کوئی بوتھ نہیں لگائے جائیں گے سٹیچو نہیں لگائے جائیں گے لیکن ان کو اس کا مطلب ہے یہ پہلے سے حساس رہا ہوگا یہاں کے لوگوں کے بارے میں کہ دیکھ رکھ کرنا بڑا کٹھن ہے تو یہ بوتھ کی جو ہے حالت جو ہے اپریشن ہو جائیں گے پانچ ایرو بریج محلہ نے لگا ایروپ آٹو والے نے کڈنیپ کر کیا دشکرم سابن کا مہینے کی خبر ہے سکیتری بہت یہاں کا پرمکھ مندر ہے وہاں پہ جو ہے پوزہ دیووں کے دیو جیسے میں نے بولا وہاں دیو جی کی پوزہ آرادنہ وہاں بھی شروع ہو چکی ہے اب دینک ٹربیون کا جو لوکل پریشٹ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اس میں کرونا کی خبر شب سے بڑی ہے بڑی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ چنڈی گرن میں پھر پکڑی رفتار کرونا نے اور امبالہ میں کرونا کے تیرہ نئے مریض محلہ کی موت شام سات وزہ کی بتائیں نو وزہ تک کھلیں گی دکانے ویب شائی گتی ویدیاں تیج یہ پنچ کولا کے سماچار اب ہم چلتے ہیں اپنے لوک پری ٹرائی سٹی یعنی کہ اردینک ارث پرکاش کا جو لوکل سنسکرن ہے میں اکثر چلتے کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو باقی جو لوکل سنسکرن دوسرے اخواروں کے جو ستھانی سنسکرن ہوتے ہیں وہ اس شہر کی یا اس شیطر کی زیادہ سے زیادہ دس پندرہ بیس کلومیٹر کی پریدھی میں ہی وہ سرکولیٹ ہوتے ہیں لیکن دینک ارث پرکاش کا ٹرائی سٹی جس کو ہم دکھا بھی سکتے ہیں آپ کو یہ چار پرید کا پریشت ہے جو یہ ہر جگہ جاتا ہے یعنی کہ مکھے سماچار پتھر جو دینک ارث پرکاش کا اس کے ساتھ ایک اپار چنڈیگر کے سندیش چنڈیگر کے سماچار دور دراج تک پنجاب کے کونے تک حریانہ کے کونے تک اور اتراکھنڈ اور پنجاب چودہ پوچٹک اب یہ خبر جو ہے یہ باقی جگہ جائے گا خبار یہ دوسرے خباروں میں دوسرے کشتروں کے لوگوں کو نہیں پتا لگے گا یہ کوئی پلول میں بیٹھا ہے کوئی فرید آباد میں بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا لگے گا کہ چنڈیگر میں کیا چھوٹی موٹی خبر ہوگی لیکن ڈیٹیلڈ خبر آپ کو ملے گی دینک ارث پرکاش کے ٹرائی سٹی میں اور دوسری خبر آٹومیشن دکی دہالات میں ملا شب مچا ہڑکم پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں خلاف پردرشن کی خبر ہے جیسے اب یہ پردرشن جو ہے یہ یوہ کانگریس نے کیا یوہ کانگریس کے جو دلی بیٹھی ہائکمان ہے کانگریس کی یہ خبر وہاں بھی جا سکتی ہے دلی کے کانگریس مکھیلے میں پڑی جا سکتی ہے باقی یہ خوالوں کی تفثانی سینسکرن ہے تو اسی طرح ایک اور بڑی جو اکرشک بات ہے کہ بہت سے سنگٹنوں کی فوٹوگراف چتروں کے ساتھ بھرا ہوا پرسام پریشت دینی کارس پرکاش کا اس میں آپ کو ملے گی محالی کی خبریں پنچ کلہ کی خبریں اور چندگر کے آس پاس کے سوی چتروں کی خبریں آپ کو یہاں پہ ملیں گی اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنا یہ بولٹن سماپت کرتے ہوئے آپ کو ایک سندیش کے ساتھ کہ شاریل کے دوری وشے بنائیں مگر شوشل دیسٹینسنگ نا بلکل نہیں انسان تو سماجک پرانی ہے تو یہ پرانی کو اگر ہم کہیں کہ سماج کے بھی نہ تو اسی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی تو آپ اپنا دھیان رکھئے بچوں کا بجرگوں کا سب کا دھیان رکھئے بہت بہت نمشکار تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں اردھ پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں